اولجم میں یوم دفاع پاکستان اور کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کا انکات کیا گیا جس میں آزاد کشمیر کی قانون ساتھ اسیملی کے سپیکر شاہ غلام قادر نے خصوصی شرکت کی تفصیلات اعتزاز آسیم چودری کی ریپورٹ میں ہیں آزاد کشمیر اور اس سانوں کی آبانی پہنچتی راجے آزادی عزت کے پر بھانے چاہے مقبوضہ کشمیر کی تشویشناک صورتحال پر اولڈم کے سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ آفتاب شریف نے آل پارٹیز کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا سیمینار میں سپیکر آزاد کشمیر قانون ساتھ اسیملی شاہ غلام قادر بھی شریک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یوم دفاع پاکستان مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ یک جہتی کے طور پر منایا گیا کشمیری پاکستان کے دفاع کی پہلی لائن ہے انہوں نے مزید کہا اولڈم کی کمیونٹی نے کشمیر سے مکمل یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے وعدہ کیا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھی جائے گے جب کشمیر تحریکہ کے خود ارادیت انٹرنیشنل کے جنرل سیکٹری محمد آزم کا کہنا تھا تحریک کا وفد جنیوہ اور یورپین پارلیمنٹ برسل جائے گا اور وہاں مسئلہ کشمیر پر بحث کروائے گا ہمارے لئے جو اصل ایشو ہے وہ ہے جو انیس سو ستائیس میں مہاراہ کی کشمیر نے جو قانون سازی کی تھی سٹیٹ سنڈیٹ لاو سٹیٹ سنڈیٹ لاو کو تھرٹی فائل ایک شکل میں نائٹیم فوٹی فور میں انڈین کانسٹوٹوشن میں شامل کیا ہے اور آج بھی ہم آزاد کشمیر میں ہمارے پاس کو قانون موجود ہے سٹیٹ سنڈیٹ لاو جس کے لئے ہم کسی غیر دیازتی کو تو آزاد کشمیر میں ہم پرپورٹی خزیدن کی کانسٹ نہیں دیتے وہ گودہ کشمیر میں بھی یہی تھا اور وہ اس لئے تھا کہ ہم آزاد کشمیر میں اگر جس دن یہ مسئلہ سکل ہو جائیں جس دن یہ چیزیں سکل ہو جائیں گے مسئلہ کشمیر پر جو مرسی ہے وہاں زمین درید ہیں جو مرسی ہے وہاں پر زمین پھینٹ کر رہے ہیں ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جب تک ڈسٹیوٹڈ نیچر اس کا پر قرار ہے تک ڈسٹیوٹڈ نیچر پر رہتے ہوئے اس کو کس کی صورت کی اختیار نہیں دیا جا سکتا ہے چودری محمد بشیر اٹوی کونسلر نائلہ ابراہیم اور دیگر کا کہنا تھا دفاع پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والے شہدہ کو بھرپور خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے جنگ میں یا بارڈر پہ یا جس طرح بھی انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی میں انہیں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور پاک پاک اور پاکستانی افواج کو خراجی تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں میں جناب یہ ایک روکویسٹ کرنے جاتا ہوں آپ کو بھی یہ مسئلہ کشمیر جو ابھی ماشاء اللہ انٹرنیشن سطح پر جاتا ہو چکا ہے اور یہ انشاءاللہ ابھی کشمیر ازاد ہونے کا وقت آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب بنایا ہے ایسی غلطی موطی سے ہو چکی ہے کہ اس کا کوئی حال نکلے گا تقریب میں راجہ نجابت حسین کونسل اتیکو رحمان پاکستان کونسلٹ منچسٹر کی قائم مقام کونسل جنرل میسیس فیزہ نیازی سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی اتزاز آسم 92 نیوز اولڈہم